بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو آج جو میں ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے پیزا تو آج بغیر محنت کے جھٹ پٹ سے پیزے کی ریسپی میں آپ کو سکھاؤں گی تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون لیسن اور اس میں 3 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے ہم نے اس کو گولڈن نہیں کرنا ہلکا سا فرائی کرنا ہے وہ دور ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں 2 کپ چکن ڈال دی ہے اور پھر سپائسیز میں میرے پاس ہے 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرم مسالہ جو میں نے خود سے ایٹ کی ہے اور 1 ٹی سپون چلی فلیکس یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے چکن کو بھون لینا اور پھر ساتھ ہی ہم نے 1 ٹیبل سپون چلی ساس 1 ٹیبل سپون سویا ساس اور 1 ٹیبل سپون سرکا ڈال دینا ہے یہ چیزیں ڈالنے کے ساتھ ہم نے تھوڑی در چکن کو بھون لینا اور پھر 10 منٹ کے لیے دھک کے چھوڑ دینا تاکہ ہمارا چکن گل جائے جب چکن گل جائے تو اس میں میرے پاس ہے ایک کپ پیاس اور ایک کپ میرے پاس ہے شملہ میچ وہ ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو جو چکن ہے ہمارا اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیے تو یہ ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو گئے تو اب ہم بنا لیتے ہیں پیزا تو پیزے کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیے ہے چیز آپ موزریلا چیز لے سکتے میں نے یہاں پہ دیری لائف کی پیزا ٹوپنگ لی تھی جو شرڈ کی ہوئی مجھے ملی تھی مارکیٹ سے تو یہ ایک پیکٹ میں لے کے آئی تھی جس کو مجھے شرڈ نہیں کرنا پڑا تھا شورما بریڈ ہوتا ہے جس کو پیتا بریڈ کہتے ہیں وہ لے لیے اور پھر اس کو میں نے کھول کے شیٹ پہ رکھ لیے اور پھر میرے پاس تھا اس میں جو چیزیں آئیڈ کریں گے وہ ہیں میرے پاس جو پیزا سپرڈ تھا وہ نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون چلی ساس اور ٹو ٹیبل سپون کیچپ لے لیا ان دونوں کو مکس کر لوں گی پھر یہ میرے پاس ہے دو کپ چیز ہے اور شورما بریڈ ہے ہم نے جو ہماری کیچپ اور چلی ساس ہے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو اپنا جو شورما بریڈ ہے یا پیتا بریڈ ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپرڈ کر لینی ہے پھر سپرڈ لگانے کے بعد ہم نے اس پر اپنا جو چکن ہم نے ریڈی کیا تھا وہ چکن ڈال دینا ہے چکن ڈالنے کے بعد اگین ہم نے اس پر ہماری جو چیز تھی شرد کی ہوئی وہ چیز ڈال دینی ہے اور پھر ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے بیک کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوون کو پہلے سے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لینا ہے اور پھر ون ففٹی دگری پر یہ جو ہمارا پیتا بریڈ والا پیزا ہے اس کو رکھ کر سات منٹ کے لیے آپ نے بیک کرنا ہے زیادہ دیر آپ نے بیک نہیں کرنا ورنہ آپ کی جو پیتا بریڈ ہے یا شورما بریڈ ہے وہ اکڑ جائے گی تو یہ رہی ہے ہمارے جو جھٹ پٹ پیزا ہے اس کی لوگ امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ